ابھی تک آپ نے دیکھا کہ اہانہ اور ادبن شہر کے باہر ایک میٹنگ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے ایک گاڑی ان کے پاس آ کر رکھتی ہے جس میں عرد ہوتا ہے عرد اہانہ اور ادبن کو اپنے ساتھ اپنے قرآن فارم ہاؤس لے جاتا ہے جہاں وہ دونوں ایک کتاب میں قید ہو جاتے ہیں اہانہ اور ادبن کی بحث ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے ادبن اہانہ کو دکھنا بند جاتا ہے اب آگے ادبن ادبن کہاں گئے تم ادبن اب پھر کیا کروں مجھے بہت در لگ رہا ہے ادبن کہاں جرا کیا کیا میں کبھی بھی آخر بھارٹیکل پاؤں گی کالی اندھیری رات میں بیران سڑک پر چل رہی اہانہ پر یہی سوچ رہی ہے کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو گیا اور اب ادبن کو کبھی مل بھی پائے گی کی نہیں وہ کیسے ڈھونڈے گی ادبن کو اتنے میں اہانہ کو ایک بہت ہی پرانا گھر ان گھنے جنگلوں کے بیچ دکھائی دیتا ہے مانو جیسے روشن کی کوئی کرن دکھائی دیتا ہے وہ اس کی طرف بھاگتی ہیں اہانہ اس دھر کے دروازے پر نوک دکھتی ہے اور اندر سے ایک بڑھا آدمی دروازہ کھلتا ہے انگل انگل میں میں اہانہ اہانہ تم بہانہ ہو میں جانتا ہوں مجھے پتا تھا تم آؤگی یہاں میں بس انتظار ہی کر رہا تھا یہ سنتے ہی اہانہ بری طرح سے ڈر جاتی ہے آپ کون ہو اور مجھے کیسے جانتے ہو کہاں ہو میں یہ کونسی جگہ ہے تم آؤں نہ ہونا ادون کی دوست ملا تھا وہ مجھے بتایا تھا اس نے تمہارے بارے میں انگل اب آپ ادون کو جانتے ہو کیا کیا وہ ہے یہاں اتنا کہتے ہی اہانہ ادون کو پکارتے ہوئے جانتی نال کے گھر کے اندر بھشت جاتی ہے ادون ادون کہا ہو تم بیکوں میں آگئی بیٹا ادون یہاں نہیں ہے وہ تمہیں تلاس رہا ہے اور تم اسے مجھے پتا تھا ارے تو کچھ ایسا ہی کرے گا تم مجھے بابا بلاؤ ادون بھی مجھے بابا ہی بلاتا ہے بابا بابا کیا ہو رہا ہے یہ مجھے خوب سمجھ نہیں آ رہا ہے کہا ہوں میں ہے اور کون ہے یہ ارے اور ادون وہ وہ کہا ہے ارے تو ایک لیکک ہے اور تم اس کی کتاب میں کہہ دو ادون بھی اسی کتاب میں کہہ دے تمہارے پاس بہت کم بقت ہے تمہیں ادون کو دھونڈ کر یہاں سے باہر نکلنا ہوگا ورنہ تم اور ادون دونوں ایک اور کہانے بن کر ارت کی کتاب میں تید ہو جاؤ گے بابا آپ آپ یہ کیا بول رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ارے نے ہمیں کتاب میں کیسے کیا کیا اور میں ادون کو ڈونڈ کر یہاں سے کیسے باہر نکلوں بیٹا تمہیں اس کے لیے ایک کہانے سننے ہوگی ارت کی کہانے جینٹی لال اہانہ کو ارت کے بیتے کل کی داستان سنانے لگتا ہے ارت کا جنم انیس سو ترالیس میں ایک بہت امیر گھر میں ہوا تھا ارت اپنے ماں باپ کا اکلاوتا بچہ تھا اس کے لیے بہت سپنے دیکھے تھے ارت جب چار سال کا ہوا اس نے ایک کالپنک دوست بنایا جسے وہ پورا دن کھیلتا تھا ارت کے ماں باپ بھی اس کے اس کھیل میں سامل ہو گئی چونکہ ان کو لگتا چونکہ کی اس عمر میں بچے اکثر کالپنک دوست بنا لیتے ہیں عمر کے ساتھ سب تیک ہو جائے گا پر ارت کے ساتھ ایسا نہیں ہوا جیسے جیسے عمر کی عمر بڑھتی گئی وہ گم سمسا رہنے لگا وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا اس کا کوئی دوست نہیں تھا شبہ اس کے اس کالپنک دوست کے بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ ارت کو یہ یقین ہو گیا کہ اس کا وہ کالپنک دوست اصل تھا یہ دیکھ ارت کے ماں باپ اس کو مارتے پیٹتے تھے یہ یقین دلواتے کہ اس کا وہ کالپنک دوست اصل نہیں تھا ارت کا مانچک سنت لنے لینے لگا اور جب بھی اس کو کو بولتا اس کا دوست منت گھرند ہے ارت گصے سے مین بین جاتا اور جان کے پیچھے پڑ جاتا تھا ارت کی ماں کو اس کی دوست نے سلا دی وہ کچھ ایسا کرے نش سے لگے ارت کا دوست مر گیا ہے ارت کی ماں نے کچھ ایسا ہی کیا انہوں نے ارت کے کمرے میں آگ لگا دی جب ارت گھر آیا تو اس نے دیکھا اس کے گھر سے سفیت چادر ہوڑے ہوئے اسی کو باہر لے کے جا رہے ہیں ارت کو اس کی ماں نے بتایا کہ کمرے میں آگ لگنے کی وجہ سے اس کے دوست کی جان چلی گئی ہے یہ سب سنتے ہی ارت جور جور سے رونے لگا اور اپنے دوست کو پکارنے لگا اتنا سنتے ہی آہانہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور وہ بہت ہی گہرائی سے کہانی سننے لگی پھر کیا ہو بابا ارت مہینوں تک رویا پھر اس کی زندگی بھی سادھارن لوگوں کی طرح چلنے لگی ارت ہر اگزام میں اپ کرتا اور اس کے کافی دوست بھی بن گئے تھے اس کے پندروے جنم دن پر اس کے دوست نے درابنی کہانیوں کی کتاب دی کتاب اسے بہت پسند آئی اور وہ گھنٹو گھنٹو تک کتابیں پڑھنے لگا دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پاس بہت ساری کتابیں ہو گئیں ارت کو کتاب لکھنے کا بھی سوک ہونے لگا اور اس نے کتابیں لکھنا بھی شروع کر دی ارت پھر اس سے پہلے جیسا گمسم اور اکیلا رہنے لگا ارت اتنی دہرائیوں میں چلا گیا کہ وہ ہر لکھی اور پڑھی ہوئے کہانی کو سچ ماننے لگا دھرابنے کہانیوں کی کتابیں پڑھتے ہوئے اس کو تانتر منتر اور کالا جادو کی کتابوں میں بھی دل چسپی آنے لگی وہ کالا جادو کرنے والے تانتر کو کے پاس جانے لگا اور ان سے کالا جادو سیکھنے لگا اور پھر کیا ہوا بیٹا کچھ چیزیں ہماری سوچنے سمجھنے کی سکتیوں سے پرے ہوتی ہیں وہ کالا جادو کے جال میں ایسا اُلج گیا کہ اس نے سامنے کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا کچھ سالوں بعد وہ تانتر منتر کا جانی ہو گیا وہ بکت میں آگے اور پیچھے جا سکتا تھا اسی دوران وہ بکت سچائی جان اس کا دل ٹوٹ گیا اس نے اپنے مہباپ کو تانتر منتر کی ودی سے مار ڈالا اس طرح وہ سمجھ کے ساتھ کھیلنے لگا لوگوں سے ملنے کے بعد انہیں اپنی کہانی بنا کر اپنی کتابوں میں حید کرنے کا اسے سوق ہونے لگا اور پھر یہ سلسلہ اس طرح ہی جاری رہا کیا میں اور ادوان بھی اس کی کہانی یہ پھر ہے ہاں بیٹا پر وہ اپنی کہانیوں میں ایسے سنکیت چھوڑتا ہے جس سے تمہارا نکلنا آسان ہو جاتا ہے ایسا ہی ایک سنکیت اس نے تمہاری کہانی میں چھوڑا ہے تمہیں اس سنکیت کو ڈھوڑ کر اس کتاب سے باہر نکل نا ہے سنکیت کیسے سنکیت بابا یہ میں نہیں بتاؤں گا بیٹا تمہیں خود ڈھوڑنا ہے بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ جس کتاب میں تم دونوں خید ہو اس کتاب کا نام ہے انتہا ہوگی انتجار کی آئی نہ کچھ خبر میرے یار کی اس دائٹل میں ہے تمہارا سنکیت اہانا سوچ میں پڑ جاتی ہے اور سنکیت ڈھونڈ نے لگتی ہے کیا آہانا کبھی ان سنکیتوں کو ڈھونڈ پائے گی جاننے کے لیے جڑے رہے کہانی کیسل کی خوتیا کہانیوں کے ساتھ